خاص بار یہ ہے کہ اس کو آپ یہاں پہ ہمارے یہاں نا مارش سے لے کے سبتمبر تک رو کر سکتے ہو سبتمبر کے بعد پھر آپ اگلے سال مارش تک آپ جو بٹن کرو بٹن جو آتا ہے دبان پہ تو یہ بھی بہت بڑیا ہے ایک بزنس موڈل ہے انگرائی ڈیوٹ کے یہ اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے مشروع کنٹویڈا آپ کو بجھگا بہت کم چاہیے آپ کو بھائر میں جانا اور یہاں کنزپشن بہت زیادہ ہے یعنی کسٹمر آپ کو بہت ملے گے کچھ نہیں کرنا ہوت سال کو آپ دے دیجئے بس آپ پھر اس کے بعد دیکھئے یہ نان گریڈ ہے نان گریڈ ہے ضرورت ہی نہیں کچھ بھی نہیں اس لئے آپ کو گھاس چاہیے اور گھاس میں کیا ہے کہ سب سے بڑی بات گھاس کا خرچہ تو آپ کو لگے گا ایک بزنس موڈلی بات آپ نکال لوگے پیڈٹ سے اس کے بعد گھاس آپ کو فرٹلائزر کا قام کرے گی وہ آپ اٹھا کے خاد استعمال کر دیں خاد بھی استعمال ہوا تھوڑا سا گھاس کا خرچہ ہے باقی یہ تو سینڈ کا اتنا خرچہ نہیں ہے یہ تو ہمیں پس نکال رہا ہے یہ نکال لے کے فیز میں ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فائر میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیطل شرما لگ بگ 20 سے 25 دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی حالانکہ ہر خبر خبر نہیں ہوتی ہے کچھ خبر اہم ہوتی ہے کسی خبر کو ہمیں جڑ تک جانا جو ہے ضروری ہے اس خبر کو دیکھنا اس خبر کے اندر کیا ہے اس ویڈیو کے اندر کیا ہے وہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ضروری ہے آج میں اس وقت کھڑا ہوں کشتوار کے اندر آپ بھلی باتی جانتے ہیں پروفیسر فیسل مشتاق کچلو جو کالیج کشتوار دگری کالیج کشتوار میں پڑھاتے ہیں ان کا سبجیکٹ بوٹنی ہے اور انہوں نے اپنے آپ میں ایک کشتوار کے اندر کارنامہ دکھایا ہے مشروم کلٹیویشن اپنے گھر پہ رہ کر اپنا ایک روم یوز کیا ہے وہی پہ لگ بگ سو سے دو سو پیکٹس جو ہیں مشروم کلٹیویشن پہ لگائے ہیں اور یہ آتم نربر بھارت اور ساتھ ہی ساتھ یواؤں کے لیے ایک روزگار کا پراؤدھان بھی بن سکتا ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ بیس سے پچیس دن پہلے انہوں نے یہ پیکٹ پیک کیے تھے اس میں کوئی گھاس ہو گئے رہا ڈالی تھی اس کے بعد اس میں سیڈ بھی ڈالا گیا تھا اور آج اس کا فلی ریزلٹ ہمارے سامنے ہے یہ مشروم کافی بڑے ہو چکے ہیں اور اگر اس طرح کا کام اگر ایک انیمپلائیڈ یوٹ ایک بے روزگار یوٹ اپنے گھر میں کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے ایک بڑا روزگار کا ذریعہ بن سکتا ہے تو چلیے اس وقت بات کرتے ہیں پروفیسر فیسل موشتا کچلو جی سے جو پچھلے سال ڈگری کالج میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں ان کا ایک بڑا ہاتھ تھا بڑا کام کیا تھا اس کے پیچھے اور زلہ کشتوار نمبر ون پر رہا تھا اور سادھی ساد ڈی سی کشتوار کو اس پر ایوارڈ بھی ملا تھا باقی سارے لوگوں کو بھی اس پر جنہوں نے بھی کوپوریشن کیا تھا ان کو ایوارڈ ملا تھا چلیے اس سے بات کرتے ہیں پوری طرح سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے کیسے بنایا جاتا ہے اس کا سیزن کیا ہے اور یواؤں کے لئے کتنا روزگار اور کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے بیس دن پہلے آپ نے یہ ویڈیو ہمیں دی کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح سے یواؤں کے لئے فائدے مند ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا بہت بیلکم یہ بیسیکلی جو ڈنگری مشروم ہے مشروم بیسیکلی فنگس ایک فنگس ہے فنگس کچھ فنجے ایسے ہوتے ہیں جو ہامفل پوزنس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے ایڈیبل ہوتے ہیں ان ایڈیبل فنجے میں ایک جو فنگس ہے وہ مشروم جو جنرل کیٹیگری میں ہم اگر اس میں لے لیں لیکن ابھی جو آپ یہ مشروم دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ڈنگری مشروم ہے اس کو ہم پرل آسٹر مشروم بھی کہتے ہیں ایک بہت اچھا بزنس موڈل ہے انمپلوائیڈ یوت کے لیے ہم نے تو خیر اس کو ایک ایکسپریمنٹل جو ٹرائل کے حساب سے اس بار لیا تھا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو کلیبریشن میں تو یہ بیسیکلی سب سے بڑا جو اس میں فائدہ ہے انمپلوائیڈ یوت کو وہ یہ کہ اس میں جگہ کم لگے گی انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہیں اور یہ جو کراپ ہے اس کو تیار ہونے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے یعنی کہ ایک انمپلوائیڈ یوت اگر اس بزنس موڈل کو اپنائیں تو اس کو سال میں کم سکم چھے کراپس اس کی ملیں گی تو یہ بڑا ہی ایک ایسا ایک سورس آف پروٹین اور وائٹیمن ہے جو پوری دنیا میں کنزیوم کیا جاتا ہے حالکہ اس کی جو دوسری ویرائیٹی وہ بٹن مشروب ہے جو عام طور پہ آپ نے دکانوں پہ بھی دیکھا ہوگا لیکن یہ جو پرل آئسٹر مشروب ہے یہ بھی بہت فیمس ہے اس کا سب سے پہلے استعمال جو جرمنی میں کیا گیا تھا ورلڈ وارفرسٹ کے دوران میں اس کا استعمال شروع ہوا تھا تو میں یہ کہنا چاہوں گا میرا یہ میسیج رہے گا خیر ہم تو اس کو کوئی اس طرح سے بزنس کی اپورچنیٹی ہم نہیں لے رہے ہیں خود لیکن میں نے اس لیے سٹارٹ کیا ہے کہ ہمارا بہت سارا یوت چاہے وہ کالج سے نکلا ہوا یوت ہو جو کہ ابھی گریجویشن کرنے کے بعد ابھی اپنا جو جوب دون رہا ہے تو جب تک وہ گورنمنٹ جوب میں ابزورب ہوگا اس سے پہلے وہ اس ایمپورٹنٹ اس ایکٹیویٹی میں اپنا ہاتھ جو ہے ڈال سکتا ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے پرل آئسٹر مشروب ہے جس کی کلٹیویشن شروع ہوتی ہے مارش سے اگست یا سپتمبر تک تو آپ کو جو ڈیڑھ مہینے میں پوری فصل آپ کو تیار ہو جائے گی اس میں کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے آپ کو رائس سٹرا یا ویڈ سٹرا چاہیے تھوڑا سا پیشنس چاہیے تھوڑی سی جگہ چاہیے کمرہ بھی چلے گا عام طور پر جب بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ہم دکھاتے ہیں تو یوت کو یہ لگتا ہے نہیں بہت لیبوریس کام ہے بہت مشکل ہوگا ہم نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ دن پہلے ہم نے شروع کیا تھا ایک ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا اور آج آپ کے سامنے فصل جو ہے پوری تیار ہے تو بیسیکلی تھوڑا سا گھر یوت آگے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو پروفٹ نہیں ہوگا اور اس میں پروفٹ کا یہ رہتا ہے اس میں فارمولا ون اسٹوٹ ٹین کا ہوتا ہے کہ آپ ایک روپیہ لگاؤ وہ آپ کو دس روپیہ بلے گا ریٹرن میں تو بہت اچھا جو بزنس موڈل ہے میرا جیسے کیا ہے جو مٹیریل آپ نے گھاس ہے اس کا پیکٹ ہے باقی چیزیں ہیں وہ کہاں سے پروائید بیسیکلی میں یہاں پہ دکھانا چاہوں گا یہ جو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ویٹ یا رائس ٹرا آپ لے سکتے ہیں اور اس ٹرا کو تھوڑا سا آپ پانی میں گھیلا کر کے اس کو ان پولیچین بیگز میں آپ ڈال دیجئے لیئرنگ کے میتھڈ سے ہم سپوننگ کرتے ہیں جو سیڈ اس کا حالکہ وہ سیڈ ہوتا نہیں ہے اس کو ہم سپون کہتے ہیں سپون کو آپ جو ہے لگا دیجئے اس کو لیئرنگ میتھڈ سے یا سیدھا آپ اس میں سیڈ ڈال سکتے ہیں سپون ڈال سکتے ہیں بعد میں آپ پیکٹ کو بند کریے چھوٹے چھوٹے سراغ کر دیجئے اندر موہشر منٹین رہنا چاہیے بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ روم کا ٹیمپریچر جو ہے بائیس سے اٹھائیس ڈگری کے بیچ میں رہنا چاہیے یعنی کہ ہمارے یہاں مارش سے لے کے سبتمبر تک کا یہ جو ہمارا سیزن ہے بہت ہی بڑی سیزن ہے سبتمبر کے بعد بٹن مشروم کر سکتے ہیں آپ تو اس میں یہ ہے کہ بس اس کے بعد آپ اس کو بند کریے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد جو وہ سپون آپ نے ایڈ کیا تھا وہ آہستہ آہستہ رن کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ یہ میسیلیم بننا شروع ہوگا اور پورا اس کا آپ ذرا اس کا کلر دیکھ لیجئے آپ کو کہیں پہ بھی وہ ویٹ سٹرا نظر نہیں آئے گا پورا وائٹ ہو جائے گئے اور جب یہ وائٹ ہونے لگے گا تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب اس میں فروٹنگ باڈی جو ہے وہ بننے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر جو دو تین دن کے بعد آپ دیکھیں گے فروٹس نکلنا باہر شروع ہو جائیں گے اور جب ایک بار آپ یہ فروٹنگ باڈیز کو باہر نکالیں گے پھر آپ ایک دو دن ویٹ کریے تھوڑا سب مویسچر اس کو ایڈ کر لیجئے پھر آپ کو فصل ملے گی اسی پیکٹ سے پھر آپ اس کو اٹھائیے پھر سے ایک اور فصل آپ کو ملے گی یعنی کہ ایک پیکٹ سے جو لگ بگ پانچ کلو کا ہوتا ہے آپ کو اس ایک پیکٹ سے دھائی سے وہ تین کلو گرام مشروع آپ کو ملے گا تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اگر آپ دو سو کا کلو کے حساب سے اگر دیکھ لیں تو ایک پیکٹ سے آپ کو پانچ سو روپے کا ارننگ ہوگی اور اس میں سے جو آپ کی انویسٹمنٹ لگے گی وہ لگ بگ ایٹی نائنٹی روپیز یعنی کہ آپ ایٹی روپیز لگا رہے ہیں اور آپ کو فائو ہنڈڈ روپیز مل رہا ہے انیمپلائیڈ یوت کو آنا چاہیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ نہیں ہم یہ کام کریں گے تو پتہ رہے ہیں کیا ہوگا کوئی عزت جو کم ہوئے ہمارے یہاں پہ بہت ہی اس طرح کا ایک رواج ہے کہ اس طرح کے کاموں میں ہمارا یوت آگے آنا نہیں چاہتا تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے آئیں اس بزنس موڈل کو وہ اپنائیں حالکہ اب یہ اس کو دیکھ رہے ہیں اب سمال سکیل پہ اس کو اور بھی بڑے سکیل پہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کم کم کوشش تو کر سکتے ہیں اگر وہ کوشش کریں گے جب ان کے سامنے ریزلٹ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ انسپائر ہو کے آگے بھی بڑھیں گے تو کیا سندیش رہے گا یوہاں ان کے لئے یہاں سے کیونکہ یوہاں آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا پہ بیزی رہتے ہیں ان چیزوں میں زیادہ دھیان نہیں رہتے ہیں تو آخری کیا سندیش دیں گے میرا یہی میسیج رہے گا ایز ای ٹیچر میں بات کر رہا ہوں کہ ایز ای ٹیچر میں یہی بتاؤں گا جو میرا یوت ہے اور میں اکثر اپنی کلاس روم میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو جوب نہیں ملی آپ کے سامنے کیا کیا اپورچونٹیز ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈیری فارمنگ بھی ایک اچھا موڈل ہے یا پولٹری فارمنگ بھی اچھا موڈل ہے یا جو آرگینک فارمنگ بھی اچھا موڈل ہے یا اپی کلچر بھی ایک اچھا موڈل ہے لیکن مجھے مشروب میں بہت آسانی لگی بہت آسان کام ہے انمپلوائیڈ یوت کو کوئی اس میں زیادہ دکت آنی نہیں چاہیے میں ہمیشہ آئی بل رہتا ہوں مجھ سے ملیں میرے پاس آئیں میں ان کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کرنا کیسے ہے میں خود تو میں نے تو ایک تھوڑا سا ایکسپریمنٹل ٹرائل کیا تھا مجھے تو لگتا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی سکسس ملے گی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے پروڈکشن اس بار ہوئی ہے بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے یہ خاص کر روزگار کے لئے اور ان کا سیدھا سیدھا یواؤں کے لئے سندہش ہے کہ وہ ان کے پاس جب بھی وہ آنا چاہیے آ سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بنے گا اس کا میتھڑ کیا ہے بے روزگاری میں زیادہ ہیں بے روزگاری بھڑ چکی ہے تو یواؤں جو ہیں ان کاموں سے کافی دور رہتے ہیں تو سیدھے سیدھے انہوں نے بھی میسج دیا اپنی اور سے کہ یواؤں جو ہیں ان ایسے کاموں میں رچی لینی چاہیے کیونکہ یہ ایک مکھ سادن ہو سکتا ہے آپ کی روزگاری کا آپ کا روزگار بھڑ سکتا ہے آپ کا گھر کا کام چل سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں فائر میڈیا کیمرہ پرسن سمائل شرمہ کے ساتھ شیطل شرمہ